کہ یہ جو ایکسٹینشن گروپ ہے یہ سپریم کورڈ کو تحلیل کرنے جا رہا تھا اور جنرلی جو عمومی طور پر وکلہ ہیں وہ کبھی بھی اس کاؤز کے اوپر کوئی سمجھوتا کو کمپرومائز نہیں کریں گے اور میرا قوم کو بھی پیغام ہے بلکہ تمام طبقات کو جن میں صحافی حضرات میں ان کے بھی بڑی جمہوری جدو جہدرہی نصار عثمانی صاحب تھے آپ کو پچھلی اگر تاریخ میں میں کیا اس وقت میں نے جانا اور اس وقت بھی آپ کے بڑے دلیر لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام طبقات کو کٹھا ہونا پڑے گا لیکن میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ اس نظام کے خلاف اس استحصال کے خلاف اس مہنگائی بے روزگاری اپنے بچوں کے مستقبل کے خلاف نکلیں کیونکہ یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے اور ہمارا اس میں خون ہے اس دھرتی کے اندر یہ پتہ نہیں یہ جرنیلوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اور جو سیاسی اشرفی ہے کہ یہاں سے لوٹ مار کر کے سب کچھ ان کا باہر ہے اور پتہ نہیں کہ ان طاقتوں کے اوپر یہ انہوں نے پاکستانی قوم کو ہرگمال بنایا ہوئے تو ہمیں اصل ازادی کے لیے جو پاکستان کی انٹرنل ہماری لڑائی باہر کسی سے ہے ہی نہیں ہماری تو اپنے اس نظام سے لڑائی ہے ایکسٹینشن مافیا نے بہت نقصان پنچایا ہے اور ایکسٹینشن کا کوئی کونسپٹ نہیں ہونا چاہیے اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں چاہے جڑیشری ہو چاہے فوج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو تو میں اس کے شدید مخالفت ہمیشہ کی اور میں آج بھی کرتی ہوں ایکسٹینشن سے بے دلی پھیلتی ہے جو لوگ میرٹ کے اوپر جن کے باری ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو اور اپنی ملک کو سرف کرتے ہیں اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں محترمہ ربیہ باجوہ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وارکم سلام میڈم یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے آپ نے پڑا اس میں کیا یہ ترمیم کرنے جا رہے تھے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ سوال دیکھیں جو ترمیم کرنے جا رہے تھے انہوں نے خود نہیں اس کو پڑا وہ ڈرافٹ ان کو ملا کہیں سے ان کو حکم نامہ آیا اور یہ پارلیمنٹ میں لے آئے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کی تظلیل کی جا رہی ہے عوام کا سب سے بڑا ایک مقدس ایک ادار ہے جس طرح اس کو پامال کیا جا رہا ہے تو یہ جو ان کے نمائندے ہیں غیر چمہوری قوتوں کے اور جس طرح انہوں نے انٹریوز کرنے کی کوشش کی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے چاہے وہ جوڈیشری میں ہے چاہے وہ آرمی میں ہے چاہے وہ حکومت کے اندر موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو یاد ہے جب اٹھارویں آئینی ترمیم آئیچی تقریباً ایک سال لگ گیا تھا ڈیلیبریشنز کرتے ہیں اور کونسیٹوشنل امینڈمنٹ ایک بہت بڑی بات ہے اس کا پورے ملک کے نظام کے اوپر لوگوں کی حقوق کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے تو جس طرح خفیہ انداز میں یہ بھاگ دوڑ کر کے اور جس طرح دو گھنٹے کے اندر رات و رات یہ ترمیم منظور کروانا چاہ رہے تھے اس طرح کبھی بھی کوئی آئینی ترمیم کے منظور ہونے کا یا اس کو پیش کرنے کا کوئی تصور کسی جمہوریت میں نہیں ہے تو جس طرح جمہوری اقدار کو پمال کیا جا رہا ہے ہم نے اس کے خلاف حامد خان صاحب کی سربرائی میں آج ہم نے ادھر پروٹیسٹ کیا اور اس کے علاوہ جو ازاد منس چارج ہیں دیکھیں پہلی بات پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ جوڈیشنی ایسی انسٹیوشن کھڑی ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے جزیز کے بات کر رہی ہوں اسی طرح کچھ آپ کو تھوڑا سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے جزیز نظر آئے جنہوں نے ازاد فیصلے دینے کی دیئے بھی اور کچھ کوشش بھی کی کہ وہ اپنا آئینی ذمہ داریاں دا کرے جس طرح ان کو دبایا چاہ رہا ہے جس طرح عدالتی نظام کو میں سمجھتی ہو کہ یہ جو ایکسٹینشن گروپ ہے یہ سپریم کورٹ کو تحلیل کرنے چاہ رہا تھا کہ جس طرح جو آؤٹلائنز ہم نے ان امینڈمنٹس کی دیکھی ہیں تو اس کے خلاف جو ہمارا رول ہے وہ ہم نے پلے کیا ہم کانسٹنٹ بھی آواز بھی اٹھا رہے ہیں ہم نکل بھی رہے ہیں ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ڈیمنسٹیشنز بھی کر رہے ہیں اور اب یہ پاکستان کے باقی جو طبقات ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ نکلیں اور اپنا اپنا رول پلے کریں اچھا مجھے بتائیں اس آئینی ترمیم میں بہت سی چیزیں ہیں جو آمنے پری ہیں جیسا کہ آگر کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے تو عدلیہ اس میں عمل دہل نہ کر سکے پوچھ نہ سکے کہ کہاں لے کر گئے ہیں دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے تو یہ نہیں دیکھی آپ سے سنی یہ بات لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہوتا رہا ہے جو بھٹو دور میں بھی ہوا کہ قددن لگائی جاتی رہی عدالتوں کے اختیارات میں آئین کی فورت امینڈمنٹ ہے وہ اس میں میں اس کا ذکر کروں گی اور اس کو بھی اسی طرح مجھے منظور کرانے کی کوشش کی گئی اس میں تو بلکہ جو اپننٹس تھے جو اپوزیشن تھی اس کو پولیس کے ذریعے زبردستی پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر بھی نکالا گیا تو یہ بھی انفورچنیٹلی ہماری جو ایک جمہوریت رہی ہے نام نہات اس کا حصہ رہا ہے لیکن اب جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ گئے بجائے اس کے سیاسی جماعتیں کچھ سیکھتیں چیزوں کو درست کرتیں وہ مزید جو ہے ان کا رول بہت منفی ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو کرائیسز ہے اس کی ذمہ داری اشرفیاں کے وہ اسٹیبلشمنٹ اور اشرفیاں کے جو گٹ جوڑ ہے سیاسی اشرفیاں کا وہ برابر ذمہ دار ہے اس کے رات کو وزیر قانون صاحب رات کو گیارہ بجے کہتے ہیں کہ مجھے مزید کی کافی مل گئی ہے کیا وزیر قانون کو علم میں لائے بغیر یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے یہی تمہیں کہنے جی انتہائی افسوسناک ہے اور ان کا جس وکلا کی جو قوز کو نقصان پنچانے میں ان کے وزیر قانون صاحب جو ہے اور ان کے گروپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے وکلا کی قوز کو بہت ڈیمیج کی ہے وکلا تحریک میں بھی یہ وکلا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس وقت بھی عامر کے ساتھ تھے مشرف کے ساتھ تھے اس کے بعد اس وقت بلکہ میں نے کافی کافی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جن پولٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کے کریکٹرز ہوتے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی کمزور کرتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جس جماعت میں وہ ہیں اس کا اس وقت کیا حال ہے تو ان فورچنیٹلی مطلب یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ وکلا کے اندر ہیں اور وہ ریاستی طاقت کی بنیاد کے اوپر ان کو ریاست نہ سپورٹ کرے تو ان کے کیا بیانی ہے ان کا کبھی کسی نے پوچھا کہ ان کا سیاست میں کیا بیانی ہے ان کو کبھی کسی نے پوچھا کہ ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے باہر کے اندر چند لوگوں کو یہ کومنڈیٹ کر کے انہوں نے باہر میں سیاست کیا اور ریاست کی طاقت میں کیا جسے ریاست کی طاقت ان کے پیچھے سے ہڑھ گی پھر میں دیکھتیوں کہ ان کی کیا سیاست ہے اور مجھے بہت دکھ ہے جو ان کا رول اس وقت پارلیمان کی تظلیل کرنے میں جو اس طرح کے اور لوگوں کا بھی صرف ان کی بات نہیں ہے اور بی جو لوگ ہیں جو ان کا رول ہے میں اس پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وکلا کے کیا دمل ہوگا کیونکہ آج آپ نے اعلان کی انیس ستمبر سے ایک تحریک کا اگاز ہوگا لاہور ہائی کورٹ سے کیا کرنے جا رہے ہیں وکلا دیکھیں ہمارا وکلا کے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وکلا میں دو گروپس ہیں ایک گروپ کا نام پروفیشنل گروپ ہے جس کی قیادت آمد خان صاحب نے کی اس کے علاوہ ہمارے بڑے قائدین میں منیر ملک صاحب جنہوں نے وکلا تحریک چلائی سابق صدر سپریم کورٹ بار جو کراچی سے ہمارے سربراہی کرتے ہیں اسی طرح رشکیدر عزوی صاحب جو اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے اب ہمارے میں وہ نہیں ہیں بہت گریٹ انسان تھے اور ان کی بہت بڑی کانٹریبیشن تھی یہ ہماری قیادت ہے اور آپ اگر ذرا سی تحریک پر نظر ڈالیں اگر وکلا کا جو قوز ہے ان کا بیانی ہے اس کو لے کے چلنے والا پروفیشنل گروپ ہے اور آج بھی اگر ہم کھڑے ہیں بڑے برے اور بڑے سخت حالات میں کھڑے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ کھڑے ہیں اور حامد خان صاحب نے ہر ایشو کے اوپر وکلا کی نمائنگی کی ہے لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک ریاستی طاقت کے ساتھ ہے ہم لوگوں کا اور باقی وکلا کا بھی وکلا کو بڑے مسائل ہیں پورے پاکستان سے جو وکلا صاحبان ہیں ان کو اس طرح کے مافیاز نے جو وکلا کے اندر گھوس بیٹھے ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے لیکن یہ ہے کہ وکلا کاوز کو ہمارا گروپ پروفیشنل گروپ اور جنرلی جو عمومی طور پر وکلا ہیں وہ کبھی بھی اس کاوز کے اوپر کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور میرا قوم کو بھی پیغام ہے بلکہ تمام طبقات کو جن میں صحافی حضرات میں ان کے بھی بڑی جمہوری جدو جہد رہی نسار عثمانی صاحب تھے آپ کو پچھلی اگر تاریخ میں میں کیا اس وقت میں نے جانا اور اس وقت بھی آپ کے بڑے دلیر لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہے کہ تمام طبقات کو کٹھا ہونا پڑے گا بنگلہ دیش اور ہم مختلف اس لیے ہیں اس میں بھی اس میں ساری ان کی پوری قوم نکلی تھی اور وہ ایک یہ ضرور ہے کہ وہ پلٹی سائز سوسائیٹی تھی طلبہ تنظیمیں تھی اوڈر اٹریڈ یونین سی لیکن پاکستان میں تو اسٹیابلشمنٹ نے بلکل پلٹیکل پارٹیز کو دی پلٹی سائز کیا ہے اس وقت پلٹیکل پارٹیز کا جو حال ہے اس پر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے تو ہمارا جو رول ہے ہم وہ پلے کریں گے لیکن میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ اس نظام کے خلاف اس استحصال کے خلاف اس مہنگائی بے روزگاری اپنے بچوں کے مستقبل کے خلاف نکلیں کیونکہ یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے اور ہمارا اس میں خون ہے اس دھرتی کے اندر یہ پتہ نہیں یہ جرنیلوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اور جو سیاسی اشرف یہ کہ یہاں سے لوٹ مار کر کے سب کچھ ان کا باہر ہے اور پتہ نہیں کن طاقتوں کے اوپر یہ انہوں نے پاکستانی قوم کچھ ارگمال بنایا ہے تو ہمیں اصل ازادی کے لیے جو پاکستان کی انٹرنل ہماری لڑائی باہر کسی سے ہے ہی نہیں ہماری تو اپنے اس نظام سے لڑائی ہے جو استثالی نظام ہے اور اس میں ہر طبقے کے اندر ایون فوج کے جو نیچلے رینکس ہیں ان کو بھی پرابلمز ہیں تو ہم سب کو کٹھا ہو کے اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے عوام کو جو جو ان کی سوچ ہے جو ان کا منڈیٹ ہے اس کے مطابق حکومت بنانے دیں اور پاکستان کو کوئی آہ مطبق کوئی اسٹیبل ہونے دیں جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پہ کیا کہنا چاہیے ایکسٹینشن مافیا نے بہت نقصان پنچایا ہے اور ایکسٹینشن کا کوئی کونسپٹ نہیں ہونا چاہیے اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں چاہے جوڑیشری ہو چاہے فوج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو تو میں اس کے شدید مخالفت ہمیشہ کی اور میں آج بھی کرتی ہوں ایکسٹینشن سے بے دلی پھیلتی ہے جو لوگ میرٹ کے اوپر جن کی باری ہے ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو اور اپنی ملک کو سرف کریں جو کل تک آئین اور غنون کے پرچار کرتے تھے ان کا نوٹفکیشن اسی دن پہلے ہوا تھا لیکن منصور علی شاہ صاحب نوٹفکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن مافیا جو ہے وہ سرگرہ میں وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اس میں قاضی فائز حصہ صاحب نے ان سے بہت تعاون کی ہے اور اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ تعاون جو ہے شاید ان سے مطلب ان کے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے اور ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ اسی جگہ پہ اس لیے کا کھڑے ہوکے ہم لوگ نے جسٹیس فائز حصہ کیلئے لڑائی لڑی تھی ان کے لیے نہیں ہم میں تو اپنے قوز کے لڑی لیکن وہ ظاہری بات ہے روح روانت ہے اس وقت کے تو انہوں نے جس طرح قوم کو مایوس کیا ان کا سیاہ ترین حروف میں نام لکھا جائے گا اور اگر اب انہوں نے ایکسٹینشن کی لینے کی کوشش کی اور اگر انہوں نے ان کو فوری طور پر کہہ دینا چاہے کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے تو ان کا جسٹیس منیر تو پیچھے رہ گیا ان کا تو بہت برے انداز میں ان کا تاریخ ان کو یاد رکھے